بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ جی ایک ایسے ٹائم پر جب نئی انٹرنیشنل کمپنیاں سامنے آ رہی ہیں جو کہ نہ صرف پرانی کمپنیوں کے انویسٹرز کا نقصان کو پورا کریں گی بلکہ عوام کو بہت زیادہ پروفٹ کا لالج دیا جا رہا ہے اتنا پروفٹ جو دنیا میں کہیں نہیں ملتا آل پاکستان پروجیکٹ کی جو کمپنی ہیں ای 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 انہوں نے تو نیٹ ورکنگ بھی شروع کر دیئے اور کہہ رہے ہیں کہ جی آپ پرومو پورا کریں ٹارگٹ پورا کریں آپ کو ہم گاڑی دیں گے نیاب ڈاولپنڈی نے ایک بار پھر عوام کو خبردار کیا ہے کہ وہ تیار سے کام لیں کسی بھی ایسی کمپنی میں جو بہت زیادہ آپ کو پروفٹ دیتی ہے اس میں انویسٹ کرنے سے پہلے کچھ چیزوں کا خیال رکھیں جو آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ جب تک یہ کمپنیاں لوکل تھیں پاکستان میں تھیں ان کے دفتر تھے تو اگر یہ کوئی غیر قانونی کام کرتے تو ان کے خلاف ایکشن لیا جا سکتا تھا اکاؤنٹ فریز ہو سکتے تھے گرفتاری ہو سکتی تھی کمپنی کو مزید کام کرنے سے روکا جا سکتا تھا تاکہ اور لوگ نہ پھنسیں لیکن اب گیم چینج ہو گئی ہے یہ کمپنیاں پاکستان میں ریجسٹر نہیں ہو رہی نہ یہ بینکے تھروں کام کر رہی ہیں یہ کرپٹو کے ذریعے پیسے لے رہی ہیں مدد نہیں کر سکے گا لیکن وہ اویرنس تو دے سکتے ہیں تو جو پہلا پوائنٹ ہے وہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی عوام کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ جالساز دھوکے باز اور فراڈ اور دھوکہ دئی کے لیے سادہ عوام کو مختلف جالیس کمپنیوں میں سرمایہ کائدی کے عوض پرکشش منافع کی آفر کرتے ہیں عوام لالچ میں آکے ان کمپنیوں میں سرمایہ کائدی کر کے اپنی زندگی کی کمائی سے محروم ہو جاتی ہیں یہ تو ہم نے دیکھا ہے یہ چیز تو آپ کے سامنے ہی کچھ سوالوں میں ہوئی ہے کہ کس طرح کمپنیاں آئیں ہیں کتنا انہوں نے پروفٹ کا لالچ دی اور آخر میں کیا ہوا ہے عوام کو خبر کیا جاتا ہے کہ کسی بھی ایسا مزاربہ کمپنی میں سرمایہ کرتے ہیں ان چیزوں کا خیال رکھیں پہلی چیز یہ ہے کہ کمپنی آپ کی ایسی سی پی کے ساتھ ریجسٹر ہونی کی تصدیق کریں کوئی پاکستان میں آپ سے کوئی شخص ان کمپنی پیسے نہیں لے سکتی بغیر ایسی سی پی کے منظوری کے اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کیا وہ اس کمپنی کے پاس مزاربہ لائسنس ہے کیونکہ اگر اس کے پاس مزاربہ لائسنس ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اسلامیک طریقے سے کاروبار کر رہے ہیں اور یہ تصدیق شدہ کمپنی ہے تو یہ چیز بہت ضروری ہے دوسرا پوائنٹ یہ ہے کیونکہ اکثر یہ کمپنیاں ریجسٹر ہوتی ہیں ایف پی آر سے ان کے پاس لائسنس پیسے لینے کا نہیں ہوتا لیکن کوئی اور کام کرنے کا ہوتا ہے لے یہ پیسے لے رہے ہوتے ہیں سب سے امپورنٹ چیز یہ ہے کہ اس بات کی تصدیق کریں کہ کیا یہ کمپنی جس میں آپ کو سرمایہ کاری کروائی جا رہی ہے کیا یہ واقعی موجود ہے کیونکہ ہم نے یہ دیکھے کہ یہ صرف ویب سائٹ ہیں اور آپ کو کہا جاتا ہے کہ یہ کمپنی ہے یہ کرپٹو میں کام کرتی ہے فوریکس میں کام کرتی ہے ٹریڈنگ میں کام کرتی ہے گاڑیوں میں کام کرتی ہے ہوتا کچھ بھی نہیں ہے یہ صرف ایک ویب سائٹ ہوتی ہے تو سب سے امپورنٹ چیز یہ ہے کہ جی گوگل میپ کے اوپر دیکھیں کہ یہ جو اڈریس دے رہے ہیں کیا یہاں پہ کچھ ہے بھی یا نہیں ہے پھر اس بات کی تصدیق کریں کہ کیا دیا گیا منافع مارکٹ کے منافع سے مختلف تو نہیں ہے اور اس بات کو جو ادارہ ہے جس نے اس کمپنی کو ریجسٹر کیا کیا وہ آگا ہے کہ آپ کو جو بینکس ہیں جو فنڈز ہیں جو دوسرے بزنس ہیں وہ اتنا پروفٹ نہیں دیتے مہینے کا دس یارہ پرشن پروفٹ بہت زیادہ پروفٹ ہوتا ہے یہ تو کچھ اور کمپنیاں جسے بھی زیادہ دے رہی ہیں آپ کو یہ جو پروفٹ کا ریٹ ہے وہ اتنا زیادہ ہوتا ہے اسی وجہ سے تو لوگ لالچ میں آ جاتے ہیں پھر ایک بات بتائی گئی ہے جس کے کمپنی کے دفاتر کہاں کہاں ہیں کیا وہ سارے ریجسٹر ہیں یہ چیز چیک کریں سب سے اہم پوائنٹ ہے کہ کمپنی میں سرمایہ کاری کی تمام رسیدیں کمپنی مہر دیگر کاغذات اپنے پاس محفوظ رکھیں کیونکہ آخر میں اگر کوئی نیب تک جاتی ہے چیز کسی ادارے کے پاس جاتی ہے تو آپ کی جو رسیدیں ہوں گی وہ ہی میٹر کریں گی اور رقم کی ادائیگی بزریہ بینک کریں کیونکہ اگر آپ بینک کے تھو نہیں کریں گے تو جو یہ ادارے ہیں جو یہ کوٹس ہیں یہ ان کو اس طرح مانیں گے نہیں آپ نے کسی کو کیش میں پیسے دے دیئے کسی کو اپنی ایزی پیسہ میں کسی لیڈر کو پیسے بھجوا دیئے تو کیا گارنٹی ہے کہ وہ آپ کمپنی کو پیسے دے رہے تھے آپ نے تو اس شخص کو پیسے دیئے ہیں لیکن آپ جب کمپنی کے بینک اکاؤنٹ میں پیسے دیتے ہیں تو اس کا ایک اور مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کمپنی کو پیسے دیئے ہیں اسی لیے یہ کمپنیاں پاکستانی بینکس میں آپ کام نہیں کر رہی یہ ساری کرپٹو کی طرف جا رہی ہیں کیونکہ کرپٹو ٹریس ہی نہیں ان سے آخر میں ہونا گورنمنٹ سے جو ہے کرپٹو میں چیز چلی جاتی ہے وہ درد ہو جاتی ہے ہم نے دیکھا تھا کہ ایس ٹی سی فاکس اور جنوری میں ایک سکینڈل آیا تھا اتنا بڑا کچھ بھی نہیں ہوا کیونکہ وہ سارا پیسے کرپٹو کے ذریعے گیا ہوا تھا اور جو یہ پاکستان میں کیس چل رہے ہیں اس ٹیم پر جن انویسمنٹ کمپنیز کے ان میں جہاں جہاں بھی بینک کے ذریعے پیسہ لیا گیا ہے وہ اس کی ویلیو ہے جو کوٹ میں مانی جائے گی لیکن جو کیش باکس اور جو اس طرح کی کمپیوٹر سسٹمز کے اندر یہ ایک ٹریڈ سسٹم چل رہے ہوتے ہیں اس کی اتنی گوائی اس طرح نہیں مانی جائے گی کمپنی کا مکمل اڈریس اپنے پاس محفوظ رکھیں کسی بھی فراڈ کی صورت میں اپنی شکایات متعلقہ ادارہ یا نیاب میں جمع کروائیں تو اس میں نیاب کا بھی اڈریس ٹیلی فور نمبر گیون ہے ایف آئی اے کا بھی گیون ہے ایسی سی پی کا بھی گیون ہے مین وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جی آپ اگر کوئی بھی انویسمنٹ کرتے ہیں کیونکہ آپ لوگو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ انویسمنٹ کریں انہوں نے مانگنا شروع کر دیا بنی یہ کمپنیاں کس لئے تھی کہ جی انویسٹرز کو ہم نے صرف پیسے دینے ہیں لیکن ایم ٹی کے کیس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ تو فل فلیچ انویسٹرز سے پیسے لے رہے ہیں بجائے دینے کے وہ تو لینا شروع ہو گئے ہیں تو یہ ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے انویسٹیگیشن ہے پھر ریفرنس ہے اور اس میں لیگل سسٹم ہمارا کتنا زیادہ ہے کہ جس کے پیسے پھنس جاتے ہیں وہ پیسے پھنس جاتے ہیں تو یہ بہت ہی ضروری ہے کہ ہم جب بھی کوئی ایسی انویسمنٹ ہمیں کیونکہ لیڈرز کا تو کام ہے ان کا تو کام آخر میں تو انہوں نے پھنسنا ہی نہیں ہے آخر میں تو کمپنی کے مالک نے پھنسنا ہے جو کہ اس کیس میں وہ یہاں پہ ہو گئی نہیں تو بہت ضروری ہے کر کے پوچھیں کہ یہ کمپنی ہمیں کہہ رہی ہے کہ جب آپ انویسمنٹ کریں کیا ہمیں کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے بہت بہت شکریہ